نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں جنگرمن اور میں ہوں شیطل راجپوت تو دیش پوری طرح چناف کے رنگ میں رنگا ہوا ہے سیاست چرم پر ہے لیکن سیاسی اکھارے میں جمع کچھ یودھا ووٹ کے لیے بار بار سماج میں زہر بونے کا کام کر رہے ہیں عمران وسود، وسندھرہ راج سندھیا، امیت شاہ اور آزم خان کی بیان بازی تو سب نے سنی اور دیکھی ہے لیکن اب خود کو سب سے ایماندار بتانے والے ارون کیجریوال بھی اس کھیل میں کود پڑے ہیں کیجریوال ووٹ کے بدلے نوٹ لینے کی صلاح دیتے کیمرے میں قید ہوئے وہی پنجاب کے مکہ مندری پروکاس سنگھ بادل کی ایک اپیل سے بند کمرے کی راج نیتی کا گندہ سچ دنیا کے سامنے آ گیا آج جنگرمن میں ہم اسی مدنے پر بحث کریں گے ہمارا سوال ہے کیا اس چناب میں مریاداؤں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں کیا نیتا ووٹ کے لیے وشبو رہے ہیں بڑے بھائی کتے کے بچے کے بڑے بھائی نیرندر بھوٹی جی اے تو ہے ہم نہیں چاہیے اور بھائی درامے بازی کرنے کو کوئی کچھ ہی کرنے نیرندر بھوٹی سے بھان گھڑے گا جنراری جنگے جو ٹھوکے جواب دے ٹھوکے وہ گجرات سمجھ رہا جار پرسینٹ مسلمان ہے گجرات میں یا بی ایس پرسینٹ مسلمان ہے یا گجرات بنا ٹھوٹی چھوٹی نلوک تندر کی مریاداؤں کا خیال نوہدے کا سممان بھوٹ کے لیے نیتہ کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار سب سے پہلے ارون کے جریوال کا یہ بیان سنیے یہ لوگ پیسے نہ نہ آئیں گے یہ لوگ پیسے نہ نہ آئیں گے ساری نہ نہ آئیں گے دارو لینے آئیں گے دوستوں پیسے نہ نہ آئیں مانا مت کرنا کسی کو سب سے لے لنا اپنے کیسے کو بکھینے میں کسی نے دوسری میں لگ لیے کسی نے گولے میں لگ لیے سب سے پیسے لے لنا چار جار روپے میں سنا گھوم گھوم کر بیمانی کا سرٹیفیکٹ باتنے والے کیجریوال کیسے لوگوں کو ووٹ کے نام پر نوٹ لینے کے لیے اپسار ہیں کیجریوال نے یہ بیان پنجاب کے گرداز طور میں دیا اب سنیے خود پنجاب کیا مکہ منتری نے کیا کہا ووٹ اور نوٹ کا جو کھیل اب تک پردے کے پیچھے سے ہوتا تھا پرکاش سنگھ بادل نے اسے سارو جنک کر دیا اب ذرا پنجاب سے استر پردیش کی اور چلیے دیکھئے ووٹ کے لیے سماجوادی پارٹی کے مکھیا ملائم سے یاد ہو کس حد تک چلے گئے جب خود ملائم ریپسٹ کی وقالت کرتے نظر آئے تو ان کے ساتھی آزم خان بھلا پیچھے کیوں رہتے؟ بڑے بھائی کو دیکھتے بچے کے بڑے بھائی نریندر موڈی جی ہمیں تو ہر آدم نہیں چاہیے نریندر موڈی کا ویرود کرتے کرتے آزم نے ساری مریادائیں ٹوڑ جانی خود موڈی کے سینہ پتیاں میں اتشاہ بھی پیچھے نہیں رہے اتشاہ 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 اب تکڑوں کسی ہو گئے وہ تو اسلام تک میں اپنے پلے جو جھنے گ잖아요 ظاہر ہے ووٹ کے لیے نیتا کسی بھی حد تک گھرنے کے لیے تیار ہے چاہے اس کے لیے دیش میں سماج میں زہر ہی کیوں نہ بونا پڑے پرشانت وچس انڈیا ڈیوز موسیقی 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 دوسری بات یہ بات کر رہے ہیں اس کی میں جانتا ہوں یہ کچھ میں نہیں تھا یہ تھے Geen مجھے ملوی جیے رانٹان تارے کی تاریف کر رہے ہو رانٹان تارے جن کا نام توجی ایک سپیکٹرم میں جن کے فوٹیج لیرا راڈیا کے ساتھ ہیں جو آج کل ان کی تاریف کر رہے ہیں امبانی امبانی کا راگ لاب ہے دیش کو دھوکہ دے رہے ہیں مونانا جیے موانانا جیے آپ یہ بتا دیجئے آج کی تاریف میں بھارتی جنٹا پارٹی کے امیت سا کیا بول رہے ہیں آجم خان کیا بول رہے ہیں بات کا جواب دیا ہندو مسلمانوں میں دنگے ہو سکتے ہیں شام جی ایک بات کا جواب دیا ہم گیرے خلط ہیں نہیں آپ ادھر پر بلنے جا رہے ہیں اس کو بھی غلط ہے آپ اربند ہم چاہے اس لیے آئے تھے ہم اس لیے آئے تھے کہ یہ پارٹی نئی پڑی کے بھی پالیٹکس کرے گی یہ پارٹی خلط کرنے لگی ہے یہ پارٹی چاندی چھوٹ میں یہ پارٹی چاندی چھوٹ میں وہاں پر بنیا زیادہ ہے تو بنیا تو کھڑا کرتی ہے اور ابھی تو ابھی تو آج تو آج تو آج تو آج تو گوپال رہے آج تو گوپال رہے کہ جیوال کو رام اور سرے پر موضی پر آور بتا رہے ہیں ایک بات کھڑی بھی ہے شامجی ایک بات کھڑی سنوے لوگ سبا رام کو کینڈریٹ نہیں کر رہے ہیں ہم باقیوں پر بھی آئیں گے کہ آپ کو لوگ سبا میں تین تین مسلم کھڑے تھے باقیوں پر بھی آئیں گے کازیم علی خان صاحب کھڑے تھے انہی کے کزن کو انہوں نے سلمان علی خان کو کھڑے کر کے کانگریس کے کینڈریٹ کے ووڈ کاٹ نکلی سلمان سلمان اب آپ جواب دیجئے آپ کی پارٹی کے نیتہ کیا کر رہے ہیں سہارنپور میں جو بیان بازی ہوئی آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے بلکل چیتن جی میں آپ کو جسٹیفائی کریں گے نہیں بلکل نہیں کر رہے ہم آپ کو اس کا جواب دے رہے ہیں کانگریس پارٹی کی جو وچاردھارہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سہشتہ کی شالیمتہ کی محبت کی پیار یہ شالیمتہ کی پراکاشتہ کی یہ باشا کا استعمال کریں سنیے 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 آپ نے وہ سندرہ راجے نے کیا کہا ہوئی آپ اس کا جواب دیئے لیکن پہلے آپ شروعات کی بات بھیجئے میں شروع سے بتا رہا ہوں گا سہشتہ کی شالیمتہ کی پیار کی محبت کی تمیز کی تمدل کی یہ باشا ہمارا چرت رہ کانگریس پارٹی ایک نیشنلیس پارٹی ہے ہم سارے مذہبوں کو سارے درموں کو ساری جاتیوں کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہتے ہیں جو عمران مسود صاحب نے بیان دیا گپتہ جی میں بات پوری کرلوں جو عمران مسود صاحب نے بیان دیا وہ ہماری پارٹی کی بلکل وچار دھارا نہیں ہے لیکن آپ کے کیانڈیڈیٹ ہیں وہ سہار انپور سے ہمارے انتہ پارٹی کے شیطہ جی لوگ بولیں فرون گانبی صاحب نے دوہزار مومن یہ کہا تھا کہ ہر پارٹی دوسرے والے ایک ہی فرقہ پرستی کو بنا بنا کہتی ہے کانگریز بھارتی انتہ پارٹی والے کو بھارتی انتہ والی کانگریز والے کو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ کہے کہ بھائی فرقہ پرستی ہمپردائی لوگ ہندووں میں بھی ہیں مسلمانیوں میں بھی ہیں اور دونوں ہی کو جیل میں جانا چاہیے کسی میں یہ ہمت نہیں کہنے کی جہاں تک کانگریز کا سوال ہے کانگریز کا جو سیکیولرزم ہے وہ امام بخاری صاحب کے چوکھٹ پہ جا کے دم توڑ دیتا ہے آپ شانت ہو جائیے آپ شانت ہو جائیے آپ نے کیا ٹیکشن لیا آپ کہتے ہیں جوڑیشن پروسس پیز کیا آپ ایک ایک اکیڈمیکلی آپ شانت ہو جائیے آپ شانت ہو جائیے آپ کہتے ہیں جوڑیشن پروسس پیز کیا آپ ایک 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 اکیڈمیکلی ڈیویٹ کریے موسیقا اگر میری بات کو کہیں گے کہ غزل سنایا تو غزل نہیں ہے وہ ہماری وچار ہیں ہم اسے مانتے ہیں غزل نمہ جو وچار سنایا ہے وہ اصلیت ہے غزل نمہ اصلیت کے جو وچار سنایا ہے آپ غزل نمہ نہیں کہیے کیا ہم موسیقی سے آگے بڑھیں ہم موسیقی سے آگے بڑھیں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو ایک سیریس نس کی طرف دیجا آپ اس کو سیریس ہوئی ہے اس کو اتنے حلکے میں بڑے بڑے سو فرمائل نس بیٹھے ہیں بھوٹی بھوٹی شبد 42 پرتیشت چار پرتیشت مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کانگریس کہتی ہے یہ ہماری جبان نہیں ہے جب ان کی جبان نہیں تھی تو راحل گاندی ان کی دھرم پتنی کے ساتھ کیوں کھڑے تھے منچ پر ایک ساتھ منچ ساجہ کیوں کیا دوسرا مہتفون بشاہ ہے آپ نے کیا کیانڈیڈیٹ کو نکال دیا آپ نے اسی کیانڈیڈیٹ کو لڑایا یہ بہت مہتفون بشاہ ہے اس جنابوں میں سمجھنے کا ہے اور مجھے لگتا ہے آج ڈیویٹ کا بحث بھی آئی ہے کہ کس پرکار نریندر موڈی جی کے ڈیولپمنٹ کے آگے کمر توڑتی کانگریس آج اچانک پورے سسٹم کو پولرائز کر دینا چاہتی ہے اور ناکیول کانگریس ساتھ میں ان کے وہ سارے سہلیاں بھی کھڑی ہیں جن کو نریندر موڈی جی سبکا کہتے ہیں میں اس کا جواب دوں میں ان کا جواب دے دوں انہیں بوٹی بوٹی عمران مسود صاحب کی دکھتی ہے واسنر راجے سندیا جی نے یہ کہا کہ ہم بتائیں گے چناؤ کے بعد کس کی بوٹی ہوگی امید شاہ جی نے بیان دیا کہ جس طرح گجرات میں کراتا ویسا آپ بدلہ لیے اس طرح کے بیان کا کیا آپ کو سپائی ہے ہمارے بڑھ دیجئے پھر میں پیش شکلہ کے پاس چلوں گے اور ساتھی راجی ہمارے بڑھ دیجئے پہلی بات تو ینگ وقتی ہے میں بتا دوں بوٹی بوٹی is not equal to ہم نہیں مانتے ہیں آپ مانتے نہیں آپ نے ورم گاندی کا کیا تھا 2009 میں آپ نے ورم گاندی کا کیا تھا اس کا جواب دے لیکن آپ اپنے اگھار پر جس طرح نہیں کرتے ہیں اگر ہی مان گاندی کا کرتے ہیں اسے بات کرتے ہیں آپ کو آج کانگریس نے بولا ہے سلیمان ہم نے سن لیتے ہیں ہم نے سن لیتے ہیں آپ نے اپنا پکش رکھا ہم نے سن لیتے ہیں بہت مہتفون بشہ ہے بوٹی بوٹی is not equal to button button کیا کہا امیر شاہ جی نے امیر شاہ جی نے کہا کہ دیکھو یہ لوکتنٹر ہے لوکتنٹر میں وہ جمانے لد گئے جب تیر کمان سے کوئی ریونج لیتا تھا بدلہ لیتا تھا بدلہ لینا ہے تو اچھت بٹن دبائیے جن لوگوں نے خاص طور سے پسچنے یو پی میں کیا ہم نے کہا خاص طور سے پسچنے سچائی گوھر نہیں کہی جا سکتی ہے سچائی ویسٹو کمینالائز کر دیا ہے پورا الیکشن اس طرح کی بات تھوڑے در شاند ہو جائیے میرا کمان جی کیسے بولتی ہے بیٹ جائیے بیٹ جائیے ہمیں اپنا سکھائی ہے ہمیں آپ اپنے لوگوں کو سکھائی ہے اپنے دشت کو پچھنے آپ دک بات رہے ہیں سلیمان انہوں کا پچھتو رکھنے دیجئے میں اپنا پچھ رکھنوں آپ شاند ہو کے اس کے بات ضرور بتائیے گا آپ دیکھیں وہ نے کیا کہا ریونج لینا ہے بدلہ لینا ہے اپنے انسلس کا تو بٹن دبائیے اوپاما نے بھی یہی کہا تھا اور سچائی جو ہوتا ہے چاہے کچھ پنگتی بولنا چاہ رہا ہوں دیکھو ایسا ہے اس سمجھے اگر آپ راجنیتی پر نظر دور آؤ تو ایسا لگتا ہے کہ دیس میں کوئی ہار مانس کے نیتا نہیں جہر بھری ہوئی مسینے کھڑی ہیں جس کو یہ سٹارٹ کرتے ہیں ہی کیوال اس میں سے بیس مجھے شرد نکل رہے ہیں جہر انگریس اور وہ انہیں نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نیتاؤں کے لیے میں نے آج دو پنگتی بنائی تھی کیا نہ ہوگا دوسرا کوئی چیر حرن تو نے تو چیر حرن کو ہی بنا لیا چڑی ترپنا تو ہماری لازمیتی اس سمجھے ایسی ہو گئی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جب ہوں تو دوسرے کی آلوچنا کرتے ہیں دوسرے تیسرے کی کرتے ہیں لیکن چناؤ آئے گا چناؤ جائے گا کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا کسی کی سرکار بنے گی کوئی بھی پچھ میں رہے گا لیکن دیش کا واطاورن جو وشاکت ہو رہا ہے جو سامبردائیقتہ کا جو باروت کی دھیر پیدا ہو رہی ہے اس سے کون اس دیش کو بچائے گا پرسن یہ ہے یہی پرسن میں آگے لے جا رہی ہوں یہ میں چلوں گی راجی رنجن کے پاس پھر پیم شکلہ کے پاس جائیں گے راجی جی اس دیش میں نیتا نہیں زہر بجھی مشینیں چل رہی ہیں زہر بجھے جو ہتھیار ہیں وہ چل فائر داگے جا رہے لگا تھا یہ بیان جو ہوا رہے ہیں نہیں اس بات سے میں پوری طرح سے عزیز جی کی بات سے سہمت ہو کہ لوگتندر کو پریپکو ہونے کی جو اسططی بن رہی ہے 65 ورشوں کا ہندوستان کا سنصدیہ اتحاس ہے اور جس طریقے سے ووٹ پانے کے لیے راجنیتک دلوں میں سماج کو وشاک بنانے کی ایک ہوڑ مچھی ہے یہ کہیں نہ کہیں ستہ میں کوئی آ جائے کوئی پراست ہو جائے یہ ایک الگ ہستی ہے لیکن سماج اور دیش بڑھ جائے اس سے بچنے کی ضرورت ضرورت تھی اور جو حال کے دنوں میں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے آئیوگ نے پہلی بار دو نیتاؤں کے خلاف پرحابی قدم اٹھائے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے جب representation of people's act میں کافی اسپس پراؤدھان ہے تو کچھ ایسے بیانبال نیتاؤں کی امیدواری رض کرنے پر ان کو چناؤں کے اگلے چرنوں میں بھاگ نہیں لینے جیسے کڑے فیصلے لے کر کے آئیوگ یہ سندیز جرور دے سکتا ہے کہ اس طرح کے حدکنڈوں کو چناؤں میں استعمال کرنے کی اجازت آئیوگ نہیں دے گا میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہ بہت ہی دربا کے پونڈ ہے کہ کبھی برکا کبھی جس طریقے سے پلہ یا ابھی پینک ریوالوشن نریند موڈی جی کو ایک چیز میں مہارت حاصل ہے کہ وہ کچھ چاندی کے ورک میں لپیٹ کر ایک سمجھتا ہے ویچھے اس کے خلاف حملے کرتے رہے ہیں لیکن کانگریس یا سماجوادی پارٹی نے بھی جس طرح کے بیان دیئے یا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بسندر راجس ہندیا کا بیان آیا یا ان کے ہاں سے ابھی جس بیان کو لے کر کہ ہمیں یہاں چرچہ کے لئے بیٹھے ہیں تو ایسے بھی کمیونل ایجنڈے کے پوسٹر بھائے ہیں ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے امیر شاہدی کو جس طریقے سے اتر پردیس میں بھیجا گیا تھا اس کے بعد جس طرح سے اتر پردیس میں سامردائی دنگے ہوئے ہیں اور جو ایک واتاون بنا ہے ان کے بیانوں سے زیادہ وہ تو چلتے فڑتے ایک پوسٹر ہے تو یہ ایک خطرنا کیسٹی ہے تو آزم خان جو بیان دے رہے اس پر کیا کہیں گے آزم خان اس وقت جو سب سے آؤٹم کٹرول ہو میں نے آزم خان کا بھی نام لیا ہے آپ اگر آپ جائیں گی اگر اس کو پیچھے ریوائن کریں گی میں نے کہا سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں کے بیان بھی دربا کے پونڈ ہے آزم خان ہو یا اس طرح کے بیان سماجبادی پارٹی کے انجنیتاؤں نے دیا ہے عمران مسود نے جو بیان دیا ہے عمران مسود کے معاملے میں کانگریس کی اس لی کیا ہے کانگریس چاہتی تو ان کی امیدواری رد کر سکتی تھی ان کے جگہ پر کوئی اور امیدوار ہو سکتا تھا یا کسی نردلیے کو سمرتھن وہ دے سکتے تھے آیوک کو کڑے قدم اٹھانے چاہیے تھے میرا یہ کہنا یہ فیصلہ لینے کا وقت ہے اور کڑے سندیز دینے کا وقت ہے نہیں تو جس طریقے سے دیش کے ابھی کئی چرنوں کے چناؤں باقی ہیں چناؤں کے جریے کون سطح میں آئے گا یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ اس کے بعد آپ کی ساجی ویراست اور جو ہماری پرمپرائیں ہیں وہ زیادہ آہت نہیں ہو اور سب کچھ ٹھک تھا چلتا ہے اچھی لگ رہی ہیں باتیں آپ کے موز سے لگر ہمارے نتائیے سمجھتے نہیں ہیں پریم شکلہ جی آزم خان تو یہ تک کہہ گئے ہیں چناؤ آئیوک پر انگیوں اٹھا دی انہوں نے انہوں نے کہا کہ چناؤ آئیوک جو ہے وہ سی بی آئی کی طرح بھیو کر رہی ہے اور چناؤ آئیوک نے اگر اسی طرح سے کارروائی یا بیانبازی جاری رکھی نتاؤں کے خلاف تو وہ عددالت میں چلے جائیں گے یا آزم خان نے بولا چناؤ آئیوک پر انگیوں اٹھا دی اور یہ بھول گئے انہوں نے ہاتھ میں کیا تھا چناؤ آئیوک جو ہے ٹی این شیسن کے کارکال کے دوران جسے چناؤ آئیوک نے اپنی شکتی دکھائی تو چناؤ آئیوک کے کانگریس کی تتکالی سرکار نے دو اور چناؤ آئیوک تیوپت پیدا کر چناؤ آئیوک کو دنت وحیر ایک سنسطہ بنا دیا ہے آچار سہیتہ کے انگین کے انیس سو چھیانوے کے بعد ہزاروں معاملے ہیں دنڈ کا ایک معاملہ مجھے دکھا دیجئے تو اور آپ اوپر سے کرتے کیا ہے کہ آپ تتکال اس پر نینڈے نہیں دیجئے چناؤں کے پہلے نینڈے دیجئے اور اس بات کو بہت سطاف طریقے پر جانچ لیجئے کہ اس کے بیان میں ادھیک سامپردائکتہ ہے کہ اس کے بیان میں ادھیک سامپردائکتہ ہے کہیں کاتل کو اور آہ بھرنے والے کو ایک ہی تراجو پہ نہ تول دیا جائے اور یہ جو دوشی ہے اس کو تتکال دنگیت کیا جائے تو نرواشن آئے ہوگ اس پر ایک آچار آہ بھرنے سے آپ کی کیا معنی ہے اور اس کے بعد جس طرح کی چرچہ شروع ہوتی ہے آہ بھرنے سے آپ کی کیا معنی ہے جو چرچہ شروع ہوتی ہے اس چرچہ کا انت جو ہے اسے جہر اور بڑھتا ہے دیکھیں پچھلے آپ آپ اس دیش کے چناوی اتحاس کو سمجھئے 1937 کا چناوی ایک نہیں ہوا ہوتا تو اس دیش میں 1947 میں بیواجن نہیں ہوتا یہ ایک سخت ہے اور جتنے چناو ہوتے گئے پہلے ہمارے دیش میں 600 جاتیاں تھی آج 20,000 سے دیکھ جاتیاں ہو گئی ہیں اس چناو نے اس دیش میں 19,400 نہیں جاتیاں پیدا کر دی اس چناو نے مسلمانوں کبھی جاتے نہیں تھی مسلموں میں جات پیدا کر دی مسلموں فرقے بہت نہیں تھے وہ سارے فرقے پیدا کر دی تو یہ چناو بیواجن کر رہا ہے اور اس بیواجن کو روک پانے میں نرواجن آیو پوری طرح سے اپنے آپ کو پنگ پاتا ہے وہ کاروائی کی استطیق میں نہیں ہوتا چلی یہ کہہ رہے کہ نرواجن آیو کاروائی کی نشی آزم خان کے لئے کی جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی تیدی آئی کی دکھنی در ہے ایسا ہے کہ آزم خان کا جو بیان ہے دیکھو جو بیقتی اپنے پرتیاس پردھی کہ دردناک موت پر قرور اٹھاس کہہ سکتا ہے اس کو اللہ کا کفر کہہ سکتا ہے وہاں چناؤ آیو کیا کر سکتا ہے یہ تو آپرادھک ماملہ ہے میری درشتی سے جتنا میں سمجھاؤں چناؤ آیو کی سیمائے ہیں آزم خان جیسے لوگوں کے خلاب ایفہ یاردرز کر کے اور ان کو تکرہ کرنا چاہیے جس دھم کے بھاشا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے رانیتی کے تحاس میں وہ درلہ بھاشا ہے تو اسے لئے آزم خان کا ماملہ چناؤ آیو کی سیمہ سے باہر کا ماملہ ہے آپ دیکھیں بہت مہتوپون بیش ہے جو آزم خان نے کہا کہ کارگل میں جو یدھ جیتا گیا تھا وہ ایک سمودھائے وشیس نے جیتا مجھے لگتا ہے اس کی کوئی سانی ہندوستان کے پولٹکس میں آج تک نہیں ہوا ہے جہاں ملک کے آرمی کو باٹنے کی بات کی گئی ہے یہ ایک سیریس آفیس ہے کم سے کم فوج کو باتنے کی باکوشش یہ فوج سنیے رامٹو سے جا رہی تھی تو انہوں نے اس کا بیروت کیا تھا وہ جیل گئے تھے آدم ایسے بیکتی کو سماجوادی پارٹی اپنی پارٹی میں رکھ رہی ہے وہ راجنیتی میں ہے اس کے پیچھے آپ جو کہتے ہیں انگریجی میں آپ ڈوٹس کو جوئن کریے اس کے پیچھے ایک پٹ کتھا ہے آپ دیکھئے جو درد ہوا ہے سماجوادی پارٹی کو یہ جان کے کہ کہیں نہ کہیں نریندرو موڈی اپر ہینڈ میں ہیں اور ایک ویف کے انترگت یوپی کی سیٹ میں ایک سکنڈ کمپیٹ کر لینے دیجئے سمیت یہ ہر دکھا نریندرو موڈی کو مطلائیے سوال یہ ہے یہ سب لوگ بولنے گا تو میں اپنے ویشے رکھوں نہیں آپ رکھئے 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 سوران آپ کے پاس کی آئے اس پرکار سے ان کو پیڑا ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں جیت بیجے پی رہی ہے تو انتطہ پولرائز کرنے کے اوشکتہ محسوس ہوئی ہے کیسے ایک سمودھائی وشیش کو لائے جائے گا بہت سوچے سمجھے سڑی انتر کے انترگر مولائیم سنگھ کہتے ہیں بمبائی کے وشیش میں مولائیم سنگھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے مگر وہاں جو گینگ ریپ ہوتا ہے اس میں بھی ایک سمودھائی وشیش کو خوش کرنے کے لیے اتکرمن کرتے ہیں سبھی سیماوں کا اور کہتے ہیں بچوں سے گلتی ہو جاتی ہے فانسی نہیں ہونے چاہیے بافتہ دینا چاہیے فوج پر اس طرح سے راز نیتی کرنا تو انتہا ہے آزم خان کا وہ بیان اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے جیتی تھی دنیا جانتی ہے کہ وہ بھارت کی فوج نے جنگ جیتی تھی اس میں ہندو مسلم سٹھ عیسائی سب تھے اور وہ کنڈیم نیول ہے اس کی برسنا کرنے چاہیے دوسری بات فوج کے تعلق سوڑوں نہ کہیں کہ فوج میں مسلم کا پرتیشت کم ہے یہ صحیح ہے یہ بات ہمارے دیش میں فوج کی کئی ٹپلیاں ہیں ایک دھرم کے نام پر بات نہیں ہو رہی ہے ذات کے نام پر ابھی پھر آپ شکلہ جی کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں میں بطری ذاتیں ہو گئی لیکن وہ ذاتیں فوج میں دکھلائی نہیں دیں گی آپ کو جات ریجیمنٹ فوج میں دکھلائی دے گا آپ کو سکھ ریجیمنٹ فوج میں دکھلائی دے گا آپ کو گھوڑکہ ریجیمنٹ فوج میں دکھلائی دے گا بہت خطرناک نظریہ ہے ہماری سیماؤں کے پہری ہیں میں ایک بار دین شکلہ سریعات چلوں گی کیونکہ کرنل پروہیت کے بارے میں آنس تک کوئی پرثمت رشتہ پرمانڈ نہ ملنے کے باؤزود اس دیش کی عدالت نے صرف ہندو ہونے کے ناتے انہوں کو ابھی تک زمانت پر نہیں ریا کیا اور مالے گاؤں میں اسی معاملے میں جو مسلم جو ان کے ساتھ نہیں کیا گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دیش میں کسی بھی انیائی ہو رہا ہے بہو سنکھٹ کے ساتھ جو ہے جبرن جو ہے انیائی نہیں کیا جا رہا ہے یا سنکھٹ ساتھ جبرن نے انیائی نہیں کیا جا رہا ہے لیکن یہاں جب بھی کوئی عارف لگتا ہے محمد آزار الدین پہ بکیوں کے ساتھ سمبن رکھنے کا عارف لگا تطکال بول دیا میں مسلمان ہشلے ستائے جا رہا ہوں یہ جو برطی ہے یہ دوش پورن ہے یہ بند کیجئے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے ہم یہی کہتے ہیں آپ مکہ دارہ میں آئے تطکال بول دیا میں مسلمان ہشلے ستائے جا رہا ہوں یہ جو برطی ہے یہ دوش پورن ہے یہ بند کیجئے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے ہم یہی کہتے ہیں آپ مکہ دارہ میں آئیے آپ ہمارے برابری کے ساتھ ہی ہیں سماج میں قریب اور امیر کے لئے ہم ایک بات کھڑے ہیں آپ اس کو دھرم کے آدھار پر بات دے رہے ہیں جات کے آدھار پر بات دے رہے ہیں تو دیش کو باتتے ہیں سارے لوگ مل کے فوج میں لڑے تھے سب نے وہ جنگ کو جیتا الیکشن کمیشن نے ان پر پابندی لگائی انہوں نے کہا کہ کونگریس بینہ ایویڈنس کے انہوں نے ایک الیگیشن لگا دیا وہ بھی ہم بالکل نہ کارتے ہیں دوسری بات ابھی پاترہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کونگریس کمیونلائز کر رہی ہے میں انہیں بیان گنوا دیتا ہوں ورون گاندی جی کا دوہزار نو کے الیکشن کا نریندر مودی جی کے بیان سن لیا سنیے آپ اس بار کے سن لیے موت کے سعودہ گا سنیے آپ ہمیں بولنے نہیں دے رہی ہیں میں مودی جی کا سنا دیتا ہوں سنیے پنک ریولیوشن کتے کا بچہ میں تو آپ کو مودی جی کا بتا رہا ہوں اب آپ بولنے نہیں دیں گے یہ ہے اس کو آپ بہت سے بولیے چنینے اس کا بھی جواب ہے جی کو سنتے ہیں کتے کا بچہ سن تنا چیزادہ جان بوچے اس طرح کی تطور کمانا جیسے اوپر جائیں کتا ہے ہمیں بات کے سن لیے اور آپ کیا بات کر ہے آپ نے کمیونلائز کر دیا اس طرح کی باتیں کر کے کتے کا بچہ لے ہمارے نیتا کر رہے ہیں اس پر ایک ووٹر کے طور پر ایک گیوہا کے طور پر آپ کیا کہیں گے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے یہ برابیت کرتے ہیں لوگوں کو سب سے سب جیسے مہاراشترا میں اگر کسی سے گلتی ہو گئی اگر پولیس وانے کیوں تنگ کر دیا یا کچھ ہو گیا سب راجنیتی کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے آدم خان صاحب تو ایسے ہو گیا ہے کہ ایرون کے جریوال کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں میرا کوئی بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے ویسی آدم خان کہتے ہیں کہ بھائی سب بیمان ہے مجھے چنائے بھروسہ نہیں ہے بس میں ہی صحیح ہوں اور میں کوٹ پہ جاؤں گا کچھ دن بعد ایسا ہو جائے کہ کوٹ کو بھی چونوں سے دیکھ بڑیں گے کہ ہم کہیں آج چل جاتے ہیں تو یہ سب راجنیتی کر رہے ہیں اور لوگوں برہمیت کر رہے ہیں موڈی اور راہل گاندی اور کیجریوال بڑے 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 نیتا چہرہ دکھا گے بس اور اور کچھ کہنا چاہرہ ہے اس پر ٹپڑی دینا چاہتا ہے شیتر ڈیبیٹ میں ہم لوگوں کو بھی لائیے ہاں بلکل آرہیوں آرہیوں راجیب جی میں سر سے پوچھوں گا ہاں کیے جب الیکشن آتے تب ہی کیوں یہ بیان ایسے کرتے ہیں کیا یہ بوٹروں کو بھرمیت نہیں کرتے ہیں جات اور سمدائے میں بانٹتے ہیں ایسے جیسے ملائم سنگھ نے بھی بولا کی بچوں سے گلتی ہو جاتی ہے آپ نے سوال پوچھا راجیب جی نے کیونکہ وہاں سے آواز لگائی تو میں راجیب جی چندہ کی طرف سے یہ بات آئیے کہ چناف کے سمیں پر اس طرح کے بیان کر کے آپ ووٹروں کو برگل آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ یوہ نے سوال پوچھا ہے آج کا یوہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے لیکن ہمارے پولیٹیشن کیوں نہیں باز آتے نہیں یوہوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ سمپون یوہ سماج ایسی بات سوستا ایسی بات نہیں ہے اسے کہ اگر ویہار اور اتر پردیس کے لوگ مہاراست میں جادتی کے خلاف اپنی بات اٹھاتے ہیں اور انہیں یہ کہہ کر کے خاموش کر دیا جائے کہ نہیں نہیں اس میں کیول اتر پردیس ہے بیہار ہونے کے قائم ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوئی ہے تو اس بات سے میری بھی اتفاق رکھنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے اس لئے کہ بیہار اتر پردیس کے لوگوں کو وہاں ستایا جاتا ہے راستھاکرے اور شیوسینہ کے لوگوں کے اشارے پر لگاتار ان کے ساتھ دوہرے ماندرن اپنائے گئے ہیں ان کے ساتھ پیمانے پر پلائن ہوا ہے جہاں تک علف سنکھیکوں کے سوال کو جس طریقے سے انہوں نے خاریز کیا ہے جہاں بھی اتھ پیڑن ہو چاہے وہ بہت سنکھیک ہو علف سنکھیک ہو یہ کیول چناؤ کے وقت ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں ان سوالوں پر لگاتار اپنے اپنے طریقے سے الگ الگ سنگٹھان باتیں رکھتے ہیں اور ان سب کو جنرلائز کیا جانا اچیت نہیں ہوگا میرا یہ جرور کہنا ہے کہ اس پینل کو ہی کمیونلائز آپ کر رہے ہیں پینل میں بیٹھے لوگ جب بھی آجم خان نشید طب آجم خان نے جو کیا اس کی بھرسنا پورا دیش آج کر رہا ہے اور کرنا چاہیے لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ نرند مودی جی جو بول رہا ہے وہ سنڈرا راجی جو بول رہا ہے آجم خان جو بول رہا ہے ان تمام لوگوں پر بھی چرچہ کیجئے پینک ریولوشن کے جاریے انہوں نے کیا کہنے کی کوشش کی گجرات میں گائیوں کے چڑھنے کی جو جمین ہے تین لاکھ تیس ہجار ہٹر جمین اور جو کی گھرانے کو ان سے بیہار سنبھل دینا ہے گجرات میں چلے گئے ہیں نرند مودی جی نے سیٹل کر دیئے اور اس کے بعد میں نہیں نہیں میں پیک ریولوشن کا سچ بتانا چاہتا ہوں آپ کو گجرات میں گائیوں کو سلوٹر ہاؤسٹ میں بھیجنے کے لئے جوابتے ہیں نرند مودی ہیں لیکن دیش میں اس کا بھاوناتمت جو ایک دوہن کرنے کی کوشش ہے یہ بھی جانا جی کی ان تین لاکھ تیس ہجار ایک تیس جمین جو گجرات میں پرمبراغت طور پر گوچر بھومی جی میں اکتر دنیا بیٹھا ہوا سن لیا ہوا سن لیا ہوا سلیے راجی جی سب سے میں تو کن بشاہ ہے میں راجی جی سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جی ڈی یو جاؤ ڈھونڈو اسے پارٹی بننے والی ہے پہلے یہ جی ڈی یو کو سنبھالے پہلے بیہار کی راجنیتی کو کو ٹھیک کر لے کچھ دن پہلے انہی کے لیے تھا ان کے سنگھ جو الگ ہو رہے تھے ان سے تو انہوں نے کہا تھا اب جو ہے جی ڈی یو میں چنٹا یہ نہیں ہوتی ہے بیہار میں گورننس کیسے ڈی یو پھرکٹ ہے کچھ بھی ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ایک کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہوتی ہے ان کو موڈی چھوٹ کے کچھ نہیں دکھ رہے ہیں کہ سب ایک جو پڑے ہیں کس پرکٹ ہے موڈی جی کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے چناؤں کے بعد امیشہ کہتے ہیں بدلالو کمنلائز کہتے ہیں تو یہ کس طرح کا ٹرینڈ ہے یہ ہم اس ٹرینڈ پر بات کر رہے ہیں خوف ناک ہے سہتابس میں دیج بٹھا تھا یہ دل بٹھا تھا یہ دل بٹھا تھا یہ دل بٹھا تھا کس نے بٹھا تھا آپ کے پارٹی کے پور وجہوں نے اس پاس کیا تھا ہمیں نہیں بٹھا تھا آپ کی بچاندھا ہے ماتمہ گانٹی جی کو مار دیا ماتمہ گانٹی جی کو مار دیا آپ پھر آنگی سے ہوگئے ہیں اچھا اچھا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میں آپ کو سامنشان جی ہوا ساتھ ایک اور ہوا ساتھ ایک اور میمان چھڑ گئے روی راست میں روترا سمازمالی پارٹی سمازمالی پارٹی کے نتاں جو پھر ان سے بات کر لیں آزم خان کی ہم بات کر لیں روی راست جی آزم خان کس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں پورے دیش نے دیکھا کرگل پہ پہلے انہوں نے راج نتی کرنے کی کوشش کی پھر موڈی کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں کی میں کہنا بھی نہیں چاہتی جو شبد انہوں نے استعمال کیے اس کے بعد اب وہ چناوا یوگ پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ چناوا یوگ سی لیائے کی طرح کام کر رہی ہے دیکھیں شیطل جی جو کارگل میں لڑائی ہوئی اس کارگل میں ہندو اور مسلمان دونوں لوگوں نے مل کر کے دیش کے سیماوں کی اچھا کرنے کا کام کیا ان کا ایک دھرم تھا وہ دھرم تھا راش دھرم اور دیکھیں چناوا یوگ کی بارے بات یہ ہے کہ نہیں نہیں انہوں نے راج دھرم نبھایا لیکن آزم خان کیوں نے یہ بات سمجھ رہے آزم خان کیوں دھرم کے نام پر فوج کو بھی بٹنے کی کاروائی کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا اس پرسو سے کہنا یہ ہے کہ کارگل میں سب لوگوں نے مل کے ہندو بھی مسلمان دونوں نے مل کر کے شادت دیئے دونوں کی قربانیاں ہوئی ہیں اس کے بعد کارگل رائی جیدنے کا کام ہوا تھا تو جو ان کے بیان سے ہم سہمت نہیں ہیں اور جو چناؤ آئے ہو گئے تو نسبق شروع کرائے یہ ہم لوگ چاہتے ہیں اور جو اور لوگ ہیں جو وشکی بھاسا بولنا ہیں جو یہ چاہتے ہیں سماج میں راجی گاندی اللہ کے کپڑ سے مارے گئے سنجے گاندی اللہ کے کپڑ سے مارے گئے اندرہ گاندی اللہ کے کپڑ سے مارے گئے یہ کون کم سی بھاسا ہے سیکیلر بھاسا ہے جواب دیجئے دیکھیں دیکھیں یہ کہنے کی بات یہ تھی کہ آپ آت کال میں بہت جلم ہوئے تو آپ آت کال کے جلم اور ہتھیا چار ہوئے ہم لوگ بیس بیس بہینے بینا کسی کورٹ میں پیشی ہوئے بیس بہینے لگاتا جیل کریں تو آپ آت کال میں جیل جانے والے وہاں آدی رنگا سینہ بھی ہیں بہت سارے دیس میں لوگ ہیں وہ تو نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے کپڑ سے ان کی ہتھیا ہوگئی ہاں تو جن لوگوں نے آپ آت کال میں آیا آپ ایسے آپ مین کو پارٹی سے لکھاؤں سے کہوں نہیں وہ سرکار سے فیس کے جاننا چاہ رہا ہے آپ کو اسے آپ مین کو پارٹی میں سرکر کیوں گے وہ آپ کچھ کار پرچارت کیوں ہے اگر ان کو پارٹی سے لکھاؤں سے کھاؤں سے جانے آپ بھاس درستوں کو بتا رہے ہیں آپ یہاں پاس سننے کو بھی نہیں چھوپ رہئیے باس سننے ہم تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں کوٹ کوٹ نے کوٹ نہیں کہا ہم تو نہیں کر رہے ہیں لوگوں کی کمینٹری اگر چلتی رہے گی تو ڈیویٹ کیسے ہوگا ایک کیس کی پنسی آگا رہی ہے میں رہی دعویداد جی کو میں کہتا ہوں کہ وہ سمحل کر کھیلنا دیچھو یہ کہتانا ہے یہ سمحل کر کھیلنا دریاں سے موجو کی روانی ہے جلیں گے دل ہزاروں آگ لگ جائے گی پانی میں تو یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ تو جس کا دل پانی کبھی ہوگا اس میں بھی آگ لگ جائے گی اور دوسری پانکتی اور بولنا چاہتا ہے لگائی ہے دونے جو آگ کھائی سے پڑھے گی جہاں تک پڑھا ہوں گے پڑھتی رہے گی یہ آگ لگ جائے گی یوگندر یادر کی کھتا ہے آرہی ہوں میں آرہی ہوں سب کے پاس آرہی ہماری یہ گرما گرم بحث جاری ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بھی آپ دیکھتے رہیے بحث جاری ہے جنگرمن میں جس طرح کی بھاشا کا پریوگ ہو رہا استعمال کر رہے ہیں تمام نیتا اس پر ہم لگاتا بحث کر رہے ہیں شام جی بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے زوردار طریقے سے جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بھلے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ میرے بھاچپاہ اگرشادی آپ اس میں بحث کر رہے ہیں لیکن پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے جس پرکار سے عمیت سہاجی نے بیان دیا آجم خان نے دیا دکھ بجے سنگھ دیتے رہتے ہیں سیدھا اور سپسٹ اس کا مطلب ہے پردے کے پیچھے ان تینوں چاروں کے بیچ کوئی کھیل چل رہا ہے اور جنتا کو مرک بنانے کے لیے بیان دے رہے ہیں تاکہ ہندو بوٹوں کا پول ریجیسن بھاشپا کے خیمے میں ہو اور مسلموں کا سپا کے ہو اور کانگریس کیا کر رہی ہے بچپاہ میں جھولا جھولا کرتے تھے ہم ایک طرف ادھر ایک طرف ادھر اوپر اٹھتا تھا کبھی یہ اوپر اٹھتا تھا تو کانگریس بیچ میں بیٹھئے کبھی ان کو اپر اٹھاتی ہے اچھا ایک سوال کا جو آپ دیجئے نا ایک سوال کا آپ کہہ رہے کہ آپ اس طرح کی بھاشا کا استعمال نہیں کرتے گوپال رائے رام راوان کی بات اب کیوں کرنا ہے بنارس میں اربین کیجریوال راوان کی بات کرتے ہیں خود کو رام سے گمپیر کرتے ہیں ارے تو رام ہے تو کریں گا نا آپ بتائیے اربین کیجریوال نے ڈلی میں انچاس دنوں میں بھرشتہ چار کی کمر توڑ کر رکھ دی بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنی حمد نہیں دی سن لیجے بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے پندرہ سال سے ڈلی میں سیلہ دشت کو ہرا نہیں پائی یہ ملے میں کے دونوں اور عام آدمی پارٹی کی طاقت تھی جو دیر سال بھی نہیں ہوا ہم نے سیلہ دشت کو بہت بہت دعائی ہوگی یہ بہت دعائی ہوگی ریالیسیو کو پیچھے کیا جا رہا ہے ریالیسیوز کو پیچھے کیا جا رہا ہے اور دیش تنگ آ چکا ہے ان لوگوں کو جواب دیا جائے گا بند کر دیجئے آخر یہ تماشا کب تک بند کر دیجئے آخر یہ تماشا کب تک ایک ہی لاز سے کھیلے گا زمانہ کب تک ان سے پوچھا جائے گا ایک ہی لاز سے بہت بڑی پارٹیز کو ہماری کانگریس پارٹی کی بھی وچاردار ہے محبت کی پیال کی سینشیلتہ کا بادشاہ کا استعمال کرنا چاہیے دیش کے حتمے ہیں اور ابھی پاترہ صاحب کہہ رہے تھے راہول گاندی صاحب کی طرح بولنا ہے ہمیں فقر ہے اپنی پارٹی کی وچاردارہ پہ اور اپنے لیڈر کی وچاردارہ پہ اور ہم بول سکتے ہیں ان کی طرح اور بولتے بھی ہیں ہاں آپ کو شرم آنا چاہیے ایک آپ کا لیڈر نریندر موڈی جو پہلے دلوں کو باٹ رہا ہے خطرہ یہ ہے کہ دیش کو باٹ دے گا جو زہر اگرنے کی باشا بولتا ہے اسی چناؤں میں آپ کا نیزہ بوٹیاں کر رہا ہے میں نریندر موڈی کی تاریخ نہیں کر رہی آپ کی نیزہ بوٹیاں کر رہی جو آپ دیجئے یہ نیز بانٹ چکے ان کو انباؤ ہے میں جواب دیرہا ہوں لیکن نریندر موڈی پر یہ نیز بانٹ چکے ان کو انباؤ ہے یہ بھی بات سکتے ہیں یہ بہت اچھے آپ نے بات کی جو جیتتا ہے نا اسے جاڑا بولننگ جنوت نہیں ہے مجھے لگتا ہے مجھے اپنے شبدوں کو سکتے ہیں خود ہی ہوا بھرلی آپ نے وہ بارے میں پاترہ ساتھ 2004 میں 2009 میں لینے ہوگی ہمیں خوب مچورٹی ہے تو آپ مجھے بولنے دیجئے 2004 میں 2009 میں بھی آپ نے ہوا بھری دیا چلی چلی مابسولے مائے محصوات کم ہے میں پاس اب 16 مہی کے بعد آئیں گی ہوا گیس گوبارہ چل رہا ہے تو ایک کونے میں آپ نے گیس پیٹھا رکھا ہے ایک گوبارہ ہے سولہ مہین کو دھلوں اڑیں گے چلی دیکھا دیکھا فریم شکلا جی کلوزنگ کومنٹ چیئے آپ سے سنگ شیپ میں کامیرے اس کی حتاشا کا پتاشا فوٹتا دکھائی دینا ہے جس طرح کی حرکتیں ہیں وہ حتاشا کے بہین کر شکار ہے کہ جو گاندی پریوار کبھی دیرندر بودی سکھ کے بکتیقت ماملوں میں بات نہیں کرنی چیز راہل گاندی پچھن دیتے تھے وہی ان کے بکتیقت ماملوں تک اتر آئے ہیں تو ان کی حتاشا کا جو ہے وہ اندازہ پورا دیش دیکھا ہے یہ حتاشا کا تماشا ہے راہی دارشی راہی دارشی روزنگ کومنٹ تو تاہی دارشکوں کے قتل کرنے والے کیسے لائنڈ آرڈر کا پانل کرتے ہیں مہاراشتہ میں دیکھ رہا ہے باہر دھاگرے جیسے بوٹنگ کا رائٹ چھینہ الیکشن کمیشن نے ان کی سام پر چھینہ چھکوں کا رکھت پات کرنے والے ہم کو کم سے کم محبت کے ساتھ اچھا روزنگ کو سن لیتے ہیں باہر دارشکوں کے ساتھ روزنگ کام کے ساتھ جرا ساندھ ہوئیے باہر بتائیے ایسے بول رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جمتہ کے مددوں پر چناؤ ہو مہنگائی بیروزگاری گھوٹانے بھوک گریبی اس پر چناؤ ہو آزم خان کے سامنے بولتی کیوں پر نوزہ رہی ہے چلیے آزم خان کو یہ سمتھا دیجئے راجیز جی راجیز جی گلوزنگ ٹومنٹ چکر یہ بات سننے کا کام ترہ کریے چکر یہ آزم خان کو ترے قدم اٹھانے سے یہ چاہتے ہیں کانگریس کو بارتیہ چنیتا پارٹی ہو نیتاؤں کو پجبانی کی سجا جب تک نہیں ملے گی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ واتورن بدل پائیں گے یہ جس طریقے سے چہر بھولنے کا کام ہوا اور جب اس کے ویسٹلیسن کے لئے میں سٹوڈیو میں بیٹھ رہے ہیں یہ اور چہر بڑھانے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس لئے آئیوک کڑے قدم اٹھائے اور وہی ایک سندیش جائے گا تب جا کر کہ یہ لوگ سچے دھو پائیں گے اور کوئی دوسری میں اس میں آئیوک کو نہیں لاتا ہوں میں اس دیش کی بیویکسیل جنتہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دیش میں اس پرکار کی پارٹیاں ایسے نیتاؤں کو جب تک آپ نہیں نکاریں گے ان کے خلاف جب تک اہنسک طریقے سے سرکوں پر لوگ نہیں اتریں گے ہماری رادنیتی دیش کو سامردائکتہ کے آدھار پر ہنسا کے آدھار پر کیونکہ جمعیواری ہماری ہے ایسے لوگوں کو رادنیتی سے باہر کرنے کی بلکل جنتہ کا کیا کہنا ہے ایسے لوگوں کو رادنیتی سے باہر کرنے کی رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے ایک کوشن میں اگر جیس طرح سے یہ نیتا جی لوگ بتتمیجی سے بات کرتے ہیں تو کیا اسی ٹائم ان پہ جوتا اور انڈے و انڈے ٹماتر و ماتر پھیکنا شروع کر دیا ہے یا پھر بتتمیج کے لئے کچھ اور کچھ سوچ رہیں گے یہ دوسری نیتاؤں کے لئے کچھونے چاہیے اس سے نہیں ہوگا آپ کو رادنیتی پریورتن کے لئے آواز اٹھانی پڑے گی کہ بلکل جنتہ کہ بلکل کے لئے نہیں اچھے لوگ راجنیتی میں آئیں ان کو سمرتن ملے یہ باتا ورندیس میں پناہنا پڑے گا چلیے ایک 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 بٹن دبا کے بدلہ لینا ہوگا اچھے لوگ کون چوچ کہے سکے یہ آپ تیک کرو گے کون اچھے ہیں آپ کو معلوم ہے سماج میں کون اماندار ہے کون سکچم ہے کون سامبردائک نہیں ہے کون جاتی پڑے گا چلیے چلیے پڑا پڑ سبھی کی نیتا تو یہ کنٹرویورسی پڑتے ہیں ایسے بیان دیتے تم کون سی پارٹی کو چلے ساری پارٹیاں تو ہیں اس دیس میں نیتاروں پارٹیوں کو جو ہے آپ آپ بڑا حسین ہے چہرے کا بھولپن ان کا سبھی نیتاؤں کو بھرا ہوا ہے مگر جہر سے بدن ان کا تو یہ جو جہر سے بدن بھرا ہوا ہے ان کو نکار کر کے جس کے سریر میں امری تو جس کے سریر میں شد جل ہو شد رکھت ہو اس کو لگنے کی خود کرنی بڑے گی نکار لگنے کی بات کو ابھی پتہ کہا پہ مولانا صاحب آپ نے جو پانکٹیاں مولی تھی ان ہی پانکٹیوں سے ختم کرنا چاہوں گی ایک بار پھر پانکٹیاں دھو رائے گا دفن کر دی جیے آخری تماشا کب تک اور ایک ہی لاز سے کھیلے گا زمانہ کب تک بلکل ان ہی پانکٹیوں پر ہم اس بحث کو جنگرمن کی اس بحث کو ختم کرتے ہیں فیلحال اتنا ہی لیکن انڈیا نیوز پر خبریں لگاتا جا رہی ہیں